آگرہ میں دو دن سے سوشل سائٹس پر وائرل ہو رہے ایک محلہ کی ویڈیو نے لوگوں کو جھگجور کر رکھ دیا ہے وائرل ویڈیو میں محلہ خود کے قید ہونے کے سسرال کے اتیچار کرنے اور اپنی معصوم بیمار بچی کے لیے آگرہ ایس ایس پی سے نیائے کی بھی ایک مانگتی نظر آ رہی ہے اس بارے میں جانکاری کرنے پر ہم محلہ تک پہنچے اور اس کا درد جانا درواش پر محلہ سے ملی جانکاری کے نصار سیما کے بیٹی ہونے کے بعد اس کا پتی اور سسرال کے لوگ اسے پریشان کرتے تھے دوہزار سولہ میں معاملہ کوٹ تک پہنچا پر پھر سلا ہو گئی اور اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو گیا جیٹ یشپال سنگھ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اس نے اس کے ساتھ جولائی دوہزار سترہ میں زبردستی بھی کی اور اس میں ساس جبگری دیوی نے اس کا ساتھ دیا اس نے تیرہ جولائی دوہزار سترہ کو ان کے خلاف بلاتکار جیسی دھراؤں میں مقدمہ لکھایا کھیل کر اسے ماتر مار پیٹ کا مقدمہ بنا دیا پیتہ دوارہ دیئے پیسو سے اس نے اپنے سسرال میں ایک پورشن بنوایا جس میں وہ رہ رہی ہے پاریوارک جھگڑے کو دیکھتے ہوئے پیتہ نے بھی اسے دوری بنا لی ہے اور اب سسرالی جن اس کے حصے پر بھی قبضہ چاہتے ہیں عالم یہ ہے کہ پولیس نے سیٹنگ کر اس پر اپنے ہی گھر میں چوری کا مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے تحریر ستمبر کی ہے گھٹنا آگست کی اور پولیس آکٹبر میں چوری کا مقدمہ لکھ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کیمز میں علاج چل رہا ہے سسرال والی انہیں اسے گائب کر دیئے دوبارہ جیسے تیسے اس کے علاج شروع کروایا کئی بار سس پی کارلے جا کر گوہار لگائی پر کچھ بھی نہیں ہوا اب آئے دن سسرالی جن اسے گالی گولوج کرتے ہیں گھر میں پتھر بازی کرتے ہیں دروازہ کھلا مل جائے تو اندر گھوس آتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں اس کے پاس کوٹ کے آدیش پر پوزیشن ہے اور آمین کی ریپورٹ بھی لگی ہوئی ہے وطمان میں بیٹی اسپیٹال میں ہے اور وہ یہاں قید سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے ویڈیو بنا کر مدد مانگی ہے اسے لڑنا نہیں چاہتی بس اپنی بیٹی کا علاج کرانا چاہتی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اسے سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہیں اس پرکرن پر سسرالی پکش نے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے پر کوئی جواب نہیں ملا اس بارے میں اسپی سیٹی کورر انوپم سنگھ نے معاملہ سنگیان میں نہ ہونے اور شکایت ملنے پر تتکال کاروائی کی بات کہی ہے شریمان اسپی آمیت پاٹک جی میرا آپ سے نویدن امی سیما سنگھ وائف آف ویپن چودرے تالیس کے بھی نگر ارجو نگر میں رہتی ہو میرا پتی میرے ساتھ مار پیٹ گندی گندی گالیاں دینا جانوروں کے جساب بیوہار کرنا بھوکے پیاسے رکھنا میرا جیٹ میرے ساتھ کئی بار چھٹ چھاڑ کی کوشش کر چکا ہے سر سر میں نے تیرہ جولائی دوہزار سترہ کو اسپی سر کے دوارہ میں کوٹ گئی اور وہاں سے واپس آئی تو میرے جیٹ نے میرے ساتھ جبرزستی کی اس قرائم سنکھیا تھی 0389 اور دھارا تھی اس میں 346, 511, 354, 323 اور 506 لیکن پولیس نے پیسے ویسے لے کی اسے ختم کر دیا اسے غلط ٹھہرا دیا سر تب سے میں اپنے گھر میں اور وہ گھر سے گھر سے بہار ہیں پھاگ گئے سر میرا ایک سیویل سوٹ کا مقدمہ چل رہا ہے جس میں جس میں میں اپنے پجشن میں رہ رہی ہوں امین کی ریپورٹ بھی اس میں لگی ہوئی ہے اور میں گھر میں ہی پائی گئی تھی جب امین آئے تھے تو سر اور میری جیٹھانی نے میرے پہ چوری کا مقدمہ لگایا ہے جس کی قرائم سنکھیایت 756 مٹی 17 جس پہ دو مہینے پہلے کی گھڑنا دکھا کر اور دو مہینے بعد ایف آئی ایر کری گئی ہے سر وہ جھوٹا مقدمہ ہے میں نے اس کی شکایت پہلے بھی ڈی جی سر کو کی تھی کسی اور لوہا منڈی اور آگنج پولیس مل کر مجھے جھوٹے مقدموں میں فساننا چاہتی ہے سر سر ایک بار سر میں جس پورشن میں رہ رہی ہوں وہ میرا پجشن میں اور میں اسی میں چوری کیسے کر سکتی ہوں سر آپ مجھے بتائیں میں اسی میں چوری کیسے کر سکتی ہوں پچھلے چھے مہینے سے میں اس گھر میں قید ہوں سر میں گھر سے بہار تک نہیں نکل سکتی یہ لوگ آ کے رات کو گھر میں ہیٹ پتھر مارتے ہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں سر پچھلے چھے مہینے سے میں بینا لائٹ اور بینا پانی کی ہوں اس گھر میں سر بلکل قید سر میری ایک تین سال کی بیٹی ہے جس کے تالو نہیں جس کا علاج دلی ایمز میں چل رہا اس کے لئے لوگ ایک روپہ تک نہیں دیتے ہیں سر بین آپ نے کمیٹی بٹھائی ہے اس کو سلجانے کے لئے سر یہ کون سن یا ہے کہ آپ ان لوگوں کو گھر میں رکھانا چاہتے ہیں اور مجھے گھر سے باہر گھر سے باہر کرنا چاہتے ہیں سر میری بھی سن بھائی کیجئے میں بھی ایک بچی کی ماں ہوں ہم دو بچیاں ہیں سر پلیز ریکویسٹ می آپ سے کی مجھے میرے پتی کے ساتھ سمجھوتے سے راجی نامہ سے راجی نامہ کروایا جائے اور میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہ سکھوں اور میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکھوں میری بیٹی کا پروپر علاج ہو سکے وہ صحیح ہو سکے سر بس اگر آپ نے اتنا نامہ سنا اور میرے ساتھ انیائے ہوا یا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی گلت قدم اٹھانے پر مجھوور نہ جاؤ آگرہ سے فران خان کی ریپورٹ